پہلے عقائد تو اپنے صحیح کریں کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا جوان تھے اور اتنی دین کی باتیں اور اتنے سوالات اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کم از کم عقائد پر کتابیں تو پڑھی ہوں گی تو اس میں سے کہا کسی ایک نے بھی نہیں پڑھی بھی تھی ہمارے عقائد کیا ہیں اتنے ہمارے نعرے ہوتے ہیں عقیدہ نہیں چھوڑیں گے عقیدے پر رہو اپنے عقیدے کو یہ نہیں کرو بھائی عقیدہ ہے کیا عقیدہ کیا ہے ہمارا کون سے ہمارے عقائد ہیں جو اصول دین ہیں ہمارے وہ ہمارے عقائد ہیں یہ جو اصول دین ہیں یہ کتنے ہیں یہ تو سب کو بتاؤں گے یہ پانچ ہیں یہ تو سب کو بتاؤں گے پہلا کیا ہے قوہید ہے دوسرا کیا ہے نہیں بتا بچے کو بتاؤنا چاہیتے نہیں کہ تمہیں نہیں بتا تمہارا قصور نہیں تمہارے والدین کی غلطی ہے یہ پہلے سے پتا ہونا چاہیے ابھی اسے سب پتا ہوگا بینٹین کیا ہے سوپر مین کیا ہے سپیڈر مین کیا ہے کارڈون کون سا آ رہا ہے انیمیشن کون سی آ رہا ہے یہ سب پتا ہے توفی کون سی آتی ہے چوکلیٹ کون سی آتی ہے یہ سب پتا ہے مگر جو چیز اس کو اس دنیا میں کامیاب کرے گی وہ اس کا دین ہے دوسرا دن کیا ہے دوسرا عدالت ہے تیسرا نبوت ہے چوتھا امامت ہے پانچمہ قیامت ہے وہ توحید کیا ہے توحید ہے کیا توحید کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ خدا ایک ہے کوئی دلیل ہے کتنی دلیلیں جو ہے وہ قائم کی گئی ہیں کتنے برہان نظل کتنے برہان عقل جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں تو کتنے مجھے آتے ہیں کتنے میں نے پڑے ہوئے ہیں نارے میرے ایسے ہیں کہ میرے ہمارے سے اچھی توحید کسی ہی نہیں ہے تو بھائی بتا تو عزدان محترم دیکھیں دس دن تو آپ لوگوں نے جو سننے ہوں نے نا وہ سن لیا ابھی تو آپ کو بہت ہار ٹائم ملے گا جو میں سنانے آیا ہوں سلوات بہت دے محمد و حالے ہوں ہمیں لوگوں نے محمد صاحب شروع کے دس دن الگا ہاتھ رکھا کریں دوڑا لوگ مجلسوں میں آتے ہیں ہم نے بھی رکھا اب دس دن کے بعد تو آپ لوگ بھی ریلیکس ہیں نا سب کو تو پانی بھی پہ گیا سب ختم ہو گیا ہے اب تو معاملہ تھوڑا سا تھنڈا ہے تو اب تھوڑا سا تیار ہیں تھوڑا سا اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ سنیں تاکہ ہم آگے کی طرح پڑھیں خدا نہ خاصتہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کمی چھوڑی ہوگی یا آپ نے کمی چھوڑی ہوگی لیکن دس دن کے بعد تھوڑا سا آدمی دوسرے موضوعات کو بھی ٹچ کریں تاکہ اس حدف تک تو پہنچے جو کربلا کا حدف تھا بزانے مہتران خوب ہمیں پتا ہونا چاہیے اب اس عقائد پہ ہم نے کتنی کتاب پڑھی کتنی کتابیں پڑھ لیں اصول دین پر کتابیں ہوں گی کی نہیں ہوں گی وردو کے اندر ہیں کتابیں کتنی کتابیں پڑھی ہیں اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے شیعہ ہیں اپنے عقائد کی ایک کتاب پر پڑھنی چاہیے یا نہیں چاہیے پڑھنی مجھے آپ بتائیں میں کسی اور سے تو باتیں نہیں کر رہا نا ہم تو سب شیعہ لوگ ہیں دوسرے سے ہم بات میں بات کریں پہلے اپنے سے بات پوری ہو جائے ہمیں اپنے اس اصول عقائد کی ایک کتاب تو کم از کم مطالعہ کرنی چاہیے کہ ہمارے 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 توحید کیا ہے تک ہماری توحید مضبوط نہ ہو ہم آنکے کیسے بڑھیں کتنے مسائل اور کتنے شبہات یہ جو اتنی ساری چیزیں شبہات کیریٹ کہتے ہیں نا کنفیوزن آج معاصرے میں کنفیوزن ہے جوانوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوزن کیوں ہیں کیونکہ اخائد کلیر نہیں ہے اگر آپ کو توحید کلیر ہو اور ممبر پر آ کر بیٹھنے والا کوئی غلط بات کرے آپ اس کو فوراں روک دیں گے کیونکہ اخائد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ جو آ رہا ہے ممبر پر جو آ کے کہہ گی چلا گیا وہ آپ نے بھی یہاں سے بات شروع کی کونے تک وہاں گر کے گر چلے گیا وہ اب چاہے کوئی بھی تھا چاہے وہ شیر پڑھنے والا کیوں نہ ہو چاہے وہ مرسیہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو چاہے وہ ذاکر ہو چاہے وہ خطیب ہو چاہے وہ نوہ خان ہو جب اخائد سے مترادف ٹکراؤو والا شیر بھی ہے وہ کیوں آپ نے سنا کیوں آپ نے آج اس قوم کو اس جہد پہ پہنچا دیا کہ لوگ آج آپ کے بیٹھ کر دین کا مذاہ پڑھا رہے ہیں کیوں کس نے طاقت دی کس نے لوگوں کو جگہ دی کہ آؤ پڑھو سب کچھ پڑھو کیونکہ اخائد ہی نہیں پتاتے ہمیں اپنے توحید ہی نہیں پتا ہمیں جب توحید نہیں پتا تو آپ امام کو کیسے سمجھیں گے امام کیا ہے جو دل چاہا شیر میں پڑھ دیا جو دل چاہا بول دیا امام کو مگر امام کو آپ نے بنائے اللہ نے بنائے حضرتانِ مہترہ دین میرے گھر کا نہیں ہے دین اللہ نے اپنے رسول کے گھر میں ہوتا رہا ہے اس نے دین کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہلار انبیاء کو بھیجا یہاں دین سختیوں میں پہنچا ہے آپ تک حضرت اسماعیل اس خالی زمین پر کہ جہاں آج مکہ مقرمہ خانہ قعبہ ہے ایڈیاں رگڑتے رہے کس کے لیے اس امت کے لیے اور یہاں آپ اپنے دین کو دے دیں کسی کو بھی ایسے ہی چند ناموں کی خاطر چند واوا کی خاطر آپ دین بیج دیں اپنا اتنے عرصتِ علماء یہی بات کہہ رہے کہہ جا رہے کہہ جا رہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ با نہیں نہیں یہ مولانا تو ازاداری کے دشمن ہے اب کون ہے ازاداری کا دشمن بتائیے آپ کون ہے آج کس نے دین کے ساتھ غداری کی ہے آج واضح کریں اپنی صفوں کو جو بھارال ہمارے مسلمات عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد ہیں ان سے کوئی ہمیں پیچھے اٹھا نہیں سکتا جو اہلِ بیت کا دشمن ہے وہ دشمن ہے جو واضح ہے وہ واضح ہے لیکن جو بصیرت چاہیے قوم کو وہ کون دے گا باید